کہانی شروع ہوتی ہے بارویں ککشا کے نیچے کے شاتروں سے پھر اگلا سن سیدھا ایک ککشا میں جاتا ہے جہاں چامنڈا نام کے مٹکے کی شکل کا ایک عجیب سا پرانی ہے جو کہ ان ککشا کے بدھیاتیوں کے ساتھ ایک خونی گیم کھیر رہا ہے جیسے دوستوں ہم نے سکوٹ گیم میں گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ گیم دیکھی تھی ویسے ہی چامنڈا بھی اپنی منڈی گھوماتا ہے اور کہتا ہے چامنڈا جیسے ہی منڈی گھوماتا ہے اور کوئی ہلتا دیکھتا ہے وہ شاتر اسی ٹائم برے طریقے سے مارا جاتا ہے پھر ایک شاتر جس کا نام ننہ ہے وہ چامنڈا کی گیم کو کریک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ رہ گیا ہے اس سے پہلے اس کی منڈی پیشے لگا بٹن دبانا ہوگا ورنہ زب مارے جائیں گے پھر ایک شاتر ننہ کی بات سن کے چامنڈا کے بٹن کو پریس کرنے لگتا ہے پھر اسی ٹائم چامنڈا اسے ہلتا دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ شاتر برے طریقے سے مارا جاتا ہے پھر ایسے ہی چامنڈا شاتروں کو مارے جاتا ہے لاس میں ننہ اور منہ ہی بچتے ہیں جو کے دوست ہیں ننہ منہ کو کہتا ہے کہ چامنڈا جب دوسری طرف منڈی گھومائے گا تم مجھ پر چڑھ کے جم کرنا اور بٹن پریس کر دینا منہ ایسے ہی کرتا ہے جس سے چامنڈا شانت ہو جاتا ہے ننہ اور منہ کو لگتا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں لیکن اسی ٹائم ننہ بھی مارا جاتا ہے جس نے بٹن دبایا تھا یعنی کہ منہ وہی بس بچ سکتا تھا پھر چامنڈا کہتا ہے کہ منہ زندہ رہے گا منہ زندہ رہے گا اب تھوڑا فلیش پیک میں منہ کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں منہ جو کہ ایک ٹینیجر ہے وہ اپنی لائف سے بہت بور ہو چکا ہے وہ بھگوان سے ایک دن وش کرتا ہے کہ بھگوان یہ بورنگ لائف کو ایک ایکسائٹڈ گیم میں بدل دیجئے بھگوان نے جیسے منہ کی وش پوری کر دی ہو اسی دن کلاس میں چامنڈا ان کے ٹیچر کا صرف پارڈ کے پرگٹ ہوتا ہے جیسے بھگوان نے ہی اسے بھیجا ہے اور پھر یہ کھونی گیم سچارٹ ہوئی تھی اب منہ اپنی کلاس میں اکیلا بچا ہے منہ کو پھر اس کی پڑوسن پنکی جو کی اسی کے سکول میں پڑتی ہے بھاگ کے ملنے آتی ہے پنکی منہ کو ٹھیک دے کے سکون کی لمبی سانس لیتی ہے دونوں کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں منہ پولیس کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رینج بالکل زیرو ہوتی ہے پھر دونوں سکول سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر منہ سے باسکٹر بول کورٹ کا دروازہ کھولتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جیسے اور شاتر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں کوٹ میں انٹر کرتے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے ان میں سے ایک شاتر منہ کو کہتا ہے کہ یہ ٹوم اینڈ جیری والے جیری چوہے کے ڈریس پہن لو اگلی گیم کا یہ پارٹ ہے منہ اور پنکی دیکھتے ہیں کہ فلور پر لکھا ہوتا ہے بلی کو بیل پہناؤ دونوں کے ڈریس پہنے اس پہلے ہی گراؤن میں سے ایک وشال بلی نکل کے اس شاتروں کے سامنے آتی ہے اور بے وجہ انہیں مارنا شروع کرتی ہے منہ پہلے دیکھتا ہے کہ بلی صرف چوہے کی ڈریس پہنے ہوں کو ہی مار رہی ہے وہ سبھی کو کہتا ہے کہ یہ چوہے والی ڈریس سبھی اتار تو جس کے بعد بلی پہلے کنفیوز ہوتی ہے لیکن پھر وہ رینڈم لی سبھی کو کھانا شروع کرتی ہے اسی بیچ منہ کو گھنٹی ملتی ہے جس پر ٹائمر لگا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بلی کے گلے میں رنگ ہے منہ شاتروں کو کہتا ہے کہ بلی کے گلے میں جو رنگ ہے اس میں ہمیں گھنٹی ڈالنی ہوگی پھر سکول کا سب سے اچھا پلیئر باسکٹ کرتا ہے لیکن بلی بال پکڑ لیتی ہے اور بال کے ساتھ اس پلیئر کو دیوار سے جام مارتی ہے جس سے بیچارا پلیئر مر جاتا ہے پھر بلی پنکی کو کھانے لگتی ہے پر منہ اسی ٹائم چوہے کی ڈریس پہن کے بلی کا دھیان بٹکاتا ہے تب ہی منہ کو سنائی دیتا ہے کہ بلی کہہ رہی ہے میرے پیٹ پر کھجلی ہو رہی ہے کوئی میری پیٹ کھجلاؤ منہ اکیلے نے یہی ڈریس پہنی ہوتی ہے جس کے کرن وہ یہ سب سن سکتا تھا پھر وہ بلی کو چکمہ دیتے ہوئے اس کی پیٹ پر چڑ جاتا ہے اور اسے کھجلانے لگتا ہے بلی مست ہو جاتی ہے اور شاند بھی اسے دیکھ کے باقی شاتر بھی ایسا ہی کرتے ہیں پھر بلی سو جاتی ہے منہ کہتا ہے کہ یہی صحیح ٹائم ہے گھنٹی کو رنگ میں فینکنے کا پر ان میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ چامونڈا کی گیم کی طرح کہیں اس میں بھی شاید وہی زندہ بچے گا جو بال رنگ میں ڈالے گا میں ڈالوں گا میں ڈالوں گا کرتے کرتے بلی اٹھ جاتی ہے اور پھر سے شاتروں کو مارنا شروع کرتی ہے پھر منہ اور پنکی سکیم لگاتے ہیں اور دو بولز کو بلی کی طرف فینکتے ہیں بلی کنفیوز ہو جاتی ہے پھر اصلی بال منہ رنگ کی طرف فینکتا ہے پر بال مس ہو جاتی ہے ٹائم بھی اس مابت ہونے والا ہوتا ہے پھر وہاں امایا نام کا سکول کا سب سے سٹرونگ شاتر آکے اپنی جان کی پرواہ کیے بینا بلی کے گلے میں باسکٹ ڈال دیتا ہے جس سے گیم ختم ہو جاتی ہے امایا طاقتور تو ہے لیکن وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے وہ بچے ہوئے شاتروں کو خود مار ڈالتا ہے اور صرف امایا منہ اور پنکی ہی رہ جاتے ہیں امایا منہ کو کہتا ہے کہ یہ گیم بھگوان کھیل رہا ہے اس گیم کے لیے ہمیں چنا گیا ہے اور ہم دو ایک جیسے ہیں اسی کرن ابھی تک بچ پائے ہیں اس پر پنکی کہتی ہے کہ تو ایک کمینہ ہے منہ تیری طرح نہیں ہے منہ تم سے بہتر ہے پھر امایا پنکی کو بھی مارنے لگتا ہے پر بلی میں سے دھوان نکلتا ہے اور تینوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں آگے دکھاتے ہیں کہ پوری دنیا میں نیوز فیل چکی ہے کہ سارے سکولز میں ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور ایک کیوب آسمان میں اڑ رہا ہے جس کو کوئی بھی ابھی تک انفلٹریٹ نہیں کر پایا ہے پھر ایک بوڑے آدمی کو دکھاتے ہیں جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کا بھی کیوب کے ساتھ کوئی لنک ہے آگے نیوز میں گنجے قسم کا سائنٹس بتاتا ہے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے ایلینز نے ہم پر حملہ کیا ہے پھر وہاں چار ڈولز آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دروازہ چاوی سے کھلے گا اور چاوی تمہیں ہم سے گیمیں جیتنی ہوگی گیم سیمپل ہے ہم چاروں گانا گائیں گی اور سننے والے کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوگی اسے گیس کرنا ہوگا کہ اس کے پیشے ہم میں سے کون کھڑی ہے پہلی باری سکول کے ٹوپر کی آتی ہے چار ڈولز پھر گانا گاتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے پیشے کون کھڑا ہے لیکن ٹوپر غلط جواب دیتا ہے جس کے قارن بیچارہ ٹوپر برے طریقے سے مارا جاتا ہے پھر وہاں دوسری لڑکی کی باری آتی ہے وہ بھی گلہ جواب دیتی ہے اور ماری جاتی ہے پھر منہ کی باری آتی ہے منہ نے پر دماغ یوز کیا ہوتا ہے اس نے اپنے سمارٹ فون میں ان ڈولز کی آواز ریکوڈ کر لی ہوتی ہے وہ اپنے سمارٹ فون سے ریکوڈڈ وائس چلا دیتا ہے ڈولز کو لگتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا وہ منہ کو بھی مارنے لگتی ہیں پر منہ پھر ان کی آواز سن کے صحیح گز کر لیتا ہے کہ پیشے کون سی بھوسڑی والی کھڑی ہے جس سے گیم ختم ہو جاتی ہے اور ڈولز گائب ہو جاتی ہیں اور ایک چابی منہ اور پریہ کو مل جاتی ہے جب دونوں کمرے سے باہر آتے ہیں تو ایک لڑکا ان کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی میرا ہاتھ پکڑو اس کے پیشے ایک ایسی ڈول لگی ہوتی ہے جو کسی اکیلے شاتروں کو دیکھ کے مار ڈالتی ہے پھر وہ ڈول دیکھتی ہے کہ تینوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہی ڈول پنکی کے پیشے بھی لگ جاتی ہے منہ پنکی کو دیکھ لیتا ہے اور بھاگ کے پنکی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس سے پنکی بچ جاتی ہے پھر سبھی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں یہ چابیاں لگنی ہوتی ہیں پر ان کے پاس صرف تین چابیاں ہوتی ہیں وہاں پھر آمایا بھی آ جاتا ہے جس نے ڈول سے بچنے کے لیے جن کی بھی ہیلپ لی ہوتی ہے انہیں مار ڈالتا ہے اور ان سے چابیاں لے لی ہوتی ہیں پھر سبھی چابیاں لگاتے ہیں جس سے یہ آلو کے شکل کا بڑا مو کہتا ہے کہ اپنے کپڑے پہن لیجئے آپ نے یہ گیم جیت لی ہے اب صرف سات سٹوڈنٹ ہی بچ گئے ہوتے ہیں سبھی کپڑے پہنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں جہاں انہیں گیم کا نیکس لیول ملتا ہے جس میں ایک وشال برف کا پناہ سفید بھالو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں جواب میں سچ بولنا ہوگا اگر جھوٹ بولا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر مارا جائے گا پھر وہ پہلا کوسٹن پوچھتا ہے کہ مجھے پتاؤ تم سب کا فیرورٹ فوڈ کون سا ہے سبھی اپنے اپنے فوڈز کے نام بتا دیتے ہیں پر بھالو کہتا ہے کہ کسی نے تو جھوٹ بولا ہے تم ہونے والا ہوتا ہے امایا کو مزا آ رہا ہوتا ہے پھر ایک بچارے لڑکے کو دو لڑکے کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے بھالو اس لڑکے کو مار ڈالتا ہے پھر بھالو اگلا کوسٹن پوچھتا ہے کہ منا کو کون کون پسند کرتا ہے تو سبھی اپنا اپنا جواب دیتے ہیں لیکن اس بار بھی بھالو کہتا ہے کہ کسی نے تو جھوٹ بولا ہے سبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس بار کس نے جھوٹ بولا ہوگا پھر دو سٹوڈنٹس پریہ کی طرف شارہ کر کے کہتے ہیں کہ اسی نے جھوٹ بولا ہوگا بھالو بینہ سنے پریہ کو بھی مار ڈالتا ہے منا یہ دیکھ کے بہت دکھی ہوتا ہے بھالو کے اگلے کوسٹن سے پہلے ہی منا کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ اصلی جھوٹا یہ بھالو ہی ہے اور کوئی نہیں پھر بھالو کا کالا سچ کالا رنگ سامنے آتا ہے اور وہ گائب ہو جاتا ہے لیکن یہاں منا کو پشتاوہ ہوتا ہے کہ بینہ وجہ کہ دو سٹوڈنٹس مارے گے یہاں پھر گیم کا لاسٹ راؤنڈ آتا ہے اب پانچ سٹوڈنٹ ہی رہ گئے ہیں پھر ان کے سامنے تین ڈولز آتی ہیں جو انہیں گیم کے رولز بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ گیم سیمپل ہے تم میں سے ایک کو ڈیمن بننا پڑے گا اور باقی چار کو اس سے چھپنا ہوگا ڈیمن کسی کو بھی پکڑ لیتا ہے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا اور اگر سارے ڈیمن نے پکڑ لیے تو گیم ختم ہو جائے گی اور ڈیمن چیچ جائے گا پر اگر کوئی ایک بھی ڈیمن کی نظروں سے بچ گیا تو وہ باقیوں کو بچا سکتا ہے پر اسے بدلے میں اپنا سیکریفائس دینا ہوگا کیونکہ جس ڈبے کو فوڈ کے گیم ختم ہوگی اس ڈبے میں بومب ہوگا اور باقی سٹوڈنٹس کو بچانے کے لیے اسے وہ ڈبے کو فوڈنا ہی ہوگا سب یہ سن کے ڈر جاتے ہیں پھر وہ ڈولز اپنے موں میں سے پانچ ڈنڈیاں نکالتی ہیں ان میں سے امایا ایک ڈنڈی پگڑتا ہے جو کی ڈیمن بنتا ہے باقی پھر اسے شپنے کے لیے دور دور بھاگ جاتے ہیں پر امایا حرامی تیز ہوتا ہے وہ بینا ٹائم ویسٹ کے دو سٹوڈنٹس کو پکڑ بھی لیتا ہے اور انہیں جیل میں بند کر دیتا ہے اب صرف منہ اور پنکی ہی بچتے ہیں امایا انہیں بھی دیکھ لیتا ہے منہ وہاں سے بھاگتا ہے پر امایا پنکی کو پگڑ لیتا ہے اب صرف منہ ہی رہ گیا ہوتا ہے جسے امایا نے پکڑا نہیں ہوتا منہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس ڈبے کو پھوٹ دے تو پنکی اور باقی دو سٹوڈنٹس بھی بچ سکتے ہیں پنکی منہ کو کہتی ہے کہ اپنی جان پچھاؤ یہاں مت آنا پر منہ جگار لگاتا ہے امایا اسے نہ دیکھ پائے وہ ایک ہیوی سولجر والا سوٹ پہن کے باہر آتا ہے اور وہ بہت بھاری سوٹ ہوتا ہے جسے دیکھ کے امایا بھی ہس پڑتا ہے پھر منہ منہ کا ہیلمٹ اتار دیتا ہے جس سے وہ منہ کا فیز دیکھ لیتا ہے پر منہ اسی ٹائم امایا کو اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے اور نیچے پانی میں جم مار دیتا ہے امایا کا پورا زور لگ جاتا ہے اپنے آپ کو پانی میں گرنے سے بچانے کے لیے منہ نے جگار کیا ہوتا ہے اس نے وہ بھاری سوٹ کو اتار دیا ہوتا ہے جس سے امایا کو منہ نے باندھا تھا منہ ڈبے کی طرف بڑھتا ہے امایا نے بھی اپنے آپ کو چھڑا لیا ہوتا ہے وہ منہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے منہ پر ڈبے کو کک کر دیتا ہے لیکن ڈبے میں سے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا ایسے منہ پنکی اور باقی دو سٹوڈنس کو بچا لیتا ہے پھر وہ ڈولز دوبارہ پیئر ہوتی ہیں منہ پوچھتا ہے کہ ڈبا فٹا کیوں نہیں تھا تو وہ ڈبیاں بتاتی ہیں کہ ہم تو صرف مزا کر رہی تھی تم پانچوں زندہ بچ کے ہو اور واپس اپنے گھر جا سکتے ہو پھر وہ ڈولز انہیں جیت کی خوشی میں آئس کریم کھانے کو دیتی ہیں یہاں منہ اور پنکی تھوڑے سینٹی ہو جاتے ہیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں باتے کرنے لگتے ہیں پر حرام خود ڈبیوں نے جھوٹ بولا ہوتا ہے جب آئس کرن ختم ہوتی ہے تو اس کی ڈنڈیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا پھر پنکی کے ساتھ دو اور سٹوڈنٹس کو ڈبیاں مار ڈالتی ہیں اور اینڈ میں صرف امایا اور منہ ہی رہ جاتے ہیں پھر دونوں کیوب کے اوپر سے باہر آتے ہیں یہاں دوستو وہ بوڑا ہلکٹ کیوب کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہاں کیسے پہنچا یہ کسی کو کوئی نہیں پتا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں دنیا کو بچانے آیا ہوں اور ایسے مووی ختم ہو جاتی ہے